ٹیکسلا کے آرکیولوجیکل سائٹز دکھانے کے لیے میں شکر گزار ہوں منسٹری آف ٹورزم پاکستان کا اور اپنے مشفق اور محترم دوست وسی شاہ صاحب کا جنہوں نے مجھے اس دورے کی ترغیب دی اور آسانی پیدا کی مجھے جانا ہے جولیاں ایک یونیورسٹی ایک خانقہ ایک دنیا جہاں سٹوپاز پر گندھارا آرٹ تخلیق ہے ہزاروں برس پہلے جب دنیا غلامی بھوک استحصال لوٹ خسوط اور جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی یہاں اس جگہ ٹیکسلا میں جولیاں میں موڑا مرادوں میں سرکپ میں یہاں فلسفہ سیاسیات منطق اور مذہب پر کتابیں رکھی جا رہی تھیں ایسی کتابیں جو ہمارے لیے انسانیت کے لیے مشل راہ ثابت ہوئیں آج بھی ہم سیاست کے فلسفے کے منطق کے سرف و نحب کے اصول انہی کتابوں سے مستعر لیتے ہیں یہی سے فلسفہ یونان تک پہنچا یاد رہے پانچمی صدی قبل مسیح میں یونان اور ٹیکسلا ایران کا حصہ تھے جولیاں پہنچ تو گئے ہیں لیکن پیاس سے برا حال ہو رہا ہے ادھر بلوچستان کے پتھر سے سونیر بنا کر رکھے گئے ہیں کیسے خوبصورت روشنی چھن کر آتی ہے ان ظروف سے جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں میں تو جب بھی روشنی مادے تغیر اور کائنات کے اثرار و رموز پر غور کرتا ہوں تو مجھے مرزا غالب یاد آ جاتی ہے اصلِ شہود و شاہد و مشفود ایک ہیں ہے راو ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں ہے غیبِ غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہے خواب میں ہنوز جو جاگے ہے خواب میں واہ آرائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیشِ نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں مرزا غالب نے ساری دنیا کا فلسفہ ان تین چھیروں میں سمو دیا کائنات، انسان اور خدا کے موضوع پر ایسا لطیف پہر آیا کہاں ملے گا سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں اور جولیاں ابھی بہت اوپر ہے بہت اوپر تین سو میٹر جانے ہی جنورسٹی دیکھنی ہے تو تک شورا نجیب بھائی کہہ رہے تھے کہ تین سو فوٹ کی برندی پہ مجھے لگتا ہے کہ تین ہزار فوٹ کی برندی پہ کئی سو سیڑھیاں تو بھلانگ چکا ہوں اس کی برندی زیادہ ہے سر آپ تو کہہ رہے تھے تین سو فوٹ چلیں یہ تین سو میٹر سے بھی زیادہ ہے تین سو میٹر بھی کچھ نہیں ہے سنا ہے اوپر جو کیوریٹر صاحبہ ہیں وہ کالاش سے تعلق رکھتی ہیں یہ یونیورسٹی یہ خانقہ دراصل ہریپور یعنی خیبرک پختونخہ میں ہے اب یہ انجوائی کریں خوبصورت جگہ ہے نہیں سچ سے دوز آتھا گیا ہے نا پاس ہوگی صاحب پتہ نہیں کتنی سیڑھیا چڑھ کے آئے ہیں وہ دیکھے شایر شایر بہت خوبصورت ہے یہ ہیں ٹیکسلا کے ہی آرکیاروجیکل سائٹس لیکن اب ہم پنجاب سے باہر ہیں سیڑھیوں نے ایسے آسانی تو پیدا کی اس میں شک نہیں ہے لیکن سچی بات ہے کہ جو اس کی تپسیاں وہاں تک پہنچنے کی اور جو جررت جو سعوبت برداشت کرنے کا مزہ دارے پہاڑ چڑھ کے وہ سیڑھیوں نے ختم کر دیا سر اوپر جائیں گے ہماری ساری تکاور دور ہو جائے گی اپنی خوبصورت جگہ ہے اوپر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چلتے ہیں پھر سر چلتے ہیں کافی بلندی پر جاتے ہوئے قمر علی مراد کی نظر نیچے بہتی ہوئی ایک نہر پہ پڑی ہے کیمرا مین کی نظریں ہمیشہ اقاب بھی ہوتی اور ہونے بھی چاہیئے اچھا ڈیم سے آرہی ہے پانی خان کو ڈیم سے آرہی ہے اور یہ نہر سے آرہی ہے اسلام آباد اچھا خود بنایئی ہے یہ پکی نہر ہے یہ پکی نہر ہے اور اسلام آباد شہر کو پانی سکتا ہے اسلام آباد اے واہ ایسا ہے ایسا ہے ایک منظر ہے مجھے میں سمجھے لاغے سے وہ نہر بے کروکے ہیں ہاں جی تھا کیا ہیاں پر لیکن ہاں 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 اللہ اللہ کر کے پہنچ گئے یہ ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی جولیان ہم لوگ اچھلی جی جی بہت جاتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک کلاشتی ہم گئے ہیں دوزار پندرہ میں اچھا اور اسی جگہ ٹھہرے تھے پی ٹی ڈی سی میں اچھا وہ دوزار پندرہ میں ہی تبا ہوا پاکستان میں شاردہ یونیورسٹی اور داریل یونیورسٹی بھی بہت قدیم ہیں ایسے ایسے لوگ یہاں سے فارغ تحصیل ہیں کہ ہزاروں برس بعد آج پھر ان کے کام کو بنیاد بناتے ہوئے سیاست، مذہب، فلسفہ، منطق اور کرامر کے اصول وضع کیا جاتے ہیں طب کے اصول وضع کیا جاتے ہیں چانکیا کوٹلیا، موریا آہد کا ایک عظیم فلسفی یہی پڑھتا تھا اس نے ارث شاستر جیسی کتاب لیکھی جو سیاسیات پہ حرف آخر ہے یہی، یہی وہ جگہ ہے جہاں چانکیا نے بال کھول کر اہد کیا تھا کہ جب تک مغد کی سیاست کو خاکم نہیں ملا دیتا بال نہیں باندے گا اور اس نے کر دکھایا کپور تھلا کا رہنے والا مشہور طبیب جسے آئیومیدک ٹپ کے بانیوں میں شمار گیا جاتا ہے چارہ کا یہی سے فارغ ہو تحصیل تھا بڑے بڑے لوگوں کو علاج کرتا رہا میڈیسن میں بہت نام کمائیا ہے اس نے بہت عرصے تک ٹیکسلا میں پڑھتا تھا کلیسیکل سنسکریٹ کے نامور استاد پانینی یہی سے تعلق رکھتے تھے یہی پڑھتے تھے وہ جیوکا جیوکا نے بھی یہی ٹیکسلس ہی تعلیم حاصل کی حظیم فلسفی آشا گھوش اپنشت کا راوی اوالکا اردنی یوک شاستر کا مصنف تپنجلی رسی چرک شاستر کا مصنف چرک بکرمہ جیت کا مصنف جرہ تونتری مشہور طبیب آترسا اور شہرہ آفاق جینی عالم دیو سورتی یہ سب علم و عدب کے ہیرے ٹیکسلا ہی سے اپنی تعلیم مکمل کر کے گئے تھے بھود مذہب کے مشہور عالم نگر جونا، اسنگا، ویسو بندھو، واسو مطر اور پدما سمباوا ٹیکسلا ہی سے تعلیم رہتے تھے سب سے بڑھکا علمی و عدبی کام جو ٹیکسلا کے دانشفروں کے حصے میں آیا وہ سنسکرٹ کا سرف و نحف ہے آج بھی ساری دنیا کی زبانیں اس سرف و نحف سے فینس حاصل کر رہی ہیں یہ سٹوپاس کندھارا آرٹ کا شاہکار ہے میں اس آرٹ سے لفتندوز ہو سکتا ہوں اس پر بنے مجسم اور بدا کے مختلف روک مثلاً ٹیچنگ بدا، پریچنگ بدا، مریٹیٹیٹر بدا دیکھ سکتا ہوں میں سٹوپاس پر بنی کامنگ سے گندھارا کی کہانیاں بن سکتا ہوں لیکن میں مجسم آسازی کی باری کیوں کو نہیں سمجھ سکتا میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجسم آساز پتھروں کو گھڑ کر مختلف کیفیات اور تاثر کیسے پیدا کر لیتے ہیں بدائی کے دوران، ایکسکیویشن کے دوران ان مجسموں کو نقصان بھی پہنچا ہے یہ سب یونسکا کے دوران زی کام کی حیرت شاید ہے یہ سب یونسکا کے دوران زی کامنگ سے تود مجسم وید ایک بیش تفیری ہے لیکن پھر بنید کے دوران زی کامنگ سے برای صرف ہمامنے بھlardaیت کیا تراکڑیت کا پاکڑیت کیا یہ شبارت دیکھنا جو ہے یہ پسیاری father شبارت دیکھنا معمی شنس کے بناد وقیشتہ ہمامنے والدہ تکہ یہاں لگتا ہے یہاں لگتا ہے لہذا آپ کو انتازہ بھی حیرت بات کردے ہیں یہ خاتون کیوریٹر آلہ شخصہ جائے برسا کی قدر ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ افسوس کے بات ہے ہے لہذا خوش آئند بھی ہے لیکن افسوس کا اپنی کمائیکی سلوک لیں اپنی روش دوزار اکیس بائیس میں نو کروڑ ستر لاکھ مقامی لوگ کے پی اور جی بی کے مختلف علاقوں میں سیاہت کی غرض سے گئے اثرہ اس بودسٹ خاتون کو منت مانتے دیکھیں بودہ کے کچھ مجسموں کی ناف میں سراخ ہوتا ہے جہاں یہ انڈیکس فنگر سے منت مانتے ہیں جیسے ہی خاتون کر رہی ہیں لیکن ستم دیکھئے کہ بودھسٹ پچاس کروڑ آبادی ہونے کے باوجود ہمارے آثار دیکھنے کے لیے صرف دو ہزار لوگ آئے پورا کے پی پورا جی بی ٹیکسلا بودھزم کے آثار سے بھرا پڑا ہے ایشیا بھر سے بودھسٹ یہاں آنا چاہتے ہیں کیونکہ ایسا بودھسٹ ہریٹیج دنیا میں کہیں نہیں ہے ہیون سائنٹ سے لے کر ہائچو تک جو یہاں آیا یہ ہریٹیج دیکھ کر حیران رہ گیا تک رہ گیا واپس جا کر ان کے بارے میں کتابیں لکھی جب آپ کی صرف دیکھنے کے لئے کتابیں لگیا جو چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں جب آپ کی طرف دیکھنے کے لئے لڈھٹ بودھے ہیں ٹوڈھے ہیں انڈرا اور برہمہ ہیں جب آپ کی طرف دیکھنے کے لئے یہاں دیکھئے یہ یہ بودھا کا ریپلیکہ ہے یہ جو سب لوگ بہت چوک سے دیکھنے جا رہے ہیں یہ ریپلیکہ ہے اندر آئیے یہ دیکھئے یہ ریپلیکہ ہے اصل ٹیکسلا میوزیم میں پڑھا ہوئے یہاں خانقہ کا وہی پیٹرن ہے دو سے تین فٹ گہرہ تعلاب اور اردگرد بھکشوں کے اٹھائیس کمرے یہاں صرف بھدیس بھکشوں ہی نہیں بلکہ ہندو اور جینمت کے ماننے والے بھی پڑھتے تھے اسی لئے یہاں ہندو مذہب سے متعلق کمرے بھی موجود تھے آپ ذرا تصور کیجئے کہ ظہور اسلام سے پہلے یونان میں فلسفہ کی روایت موجود تھی لیکن یونان سے بھی پہلے فلسفہ کی روایت یہاں موجود تھی اس یونیورسٹی میں جہاں تذکیہ نفس سے لے کر کائنات اور سیاست کے پہچیدہ موضوعات پر کھلے عام گفتگو ہوا کرتی تھے طلبہ اسادزہ کے پاس ہی رہا کرتے استاد کا گھر ہی دانش قدہ تھا فکشوں گھر کے کام ہی میں مدد کر دیا کرتے تھے استاد تعلیم دینے کا کوئی معافضہ نہیں لیتا تھا ادھر یونان میں ہم صوفیسٹس کو دیکھتے ہیں کہ وہ علم بیجتے تھے گو کے ساکریٹیز یہ پسند نہیں کرتا تھا وہ کبھی علم بیجتا نہیں تھا لیکن صوفیسٹس بیجتے تھے ہمارے ہاں یہاں جولیاں میں ٹیکسلا میں گندھارا میں علم بیچا نہیں جاتا تھا علاقے کے مخیر حضرات تعلیم کے لیے کچھ رقمن آیت کرتے جس سے درس و تدریس کا نظام چلتا رہتا جب کبھی طلبہ بکشوں کے والدین ان سے ملنے آتے تو استاد کے لیے جھوٹا کپڑا لے آتے اور یہ استاد کے لیے بہت عامیت کا حامل ہوتا یہاں دیکھئے یہ باورچی خانہ ہے یہ پونس رکھنے کی جگہ ہے چمچہ جی پونس اور یہ چمچ رکھنے کی جگہ یہ دیوار ہی میں بنی میں محسوس کر رہا ہوں جیسے میں کوئی ڈھائی ہزار سال پہلے پہلے کے گندھارہ میں ہوں یہ گندھو بیس نے بنا پاٹھ ہے سامنے ہریپور کے پہاڑوں کا نظارہ ختیال کے پہاڑوں کا نظارہ کیا خوبصورت نظارہ ہے کیا اچھی جگہ جنی ہے جامعہ بنانے کے لیے اتھر جاتے ہیں ادھر یہ کونفرنس روم ہے ہتھیال کے پہاڑی اور کیکر کے درختوں میں ایک مادر علمی یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ اور درخت سر چکائے کھڑے علم و فضل کے سامنے دانش کے سامنے اغل و خرد کے سامنے جیسے جولیا میں پڑے مرکزی بودھ پر تراشے ہوئے کیس مجسمیں اور سٹوپاز میں پڑی بکشوں کے مقدس راکھ کی تازیم کرتے ہوں جولیا دوسری صدی اسویے بنائی گئی اور پانچویں صدی اسویے تک یہاں علم و دانش کی رواشنی پھیلتی رہی اشوکہ کے بعد موریہ سلطنت پر زبان آیا تو بیلٹک کے جنانی نجات پادشاہوں نے ڈیمیٹریس نے سندھ پر قبضہ کر لیا اور پھر یہیں کیوں کیوں کر رہے گئے پہلی صدی کے آخر میں سکیتین سا گئے ساکا انہوں نے جنانیوں کو شکست دی اور گندھارہ پر قبضہ کر لیا رفتہ رفتہ ان کی سلطنت نوے قبل مسیح سے پچیس عیسویں تک پنجاب اور سندھ اور مطرہ تک پھیل گئی ان کا چکاؤں پودمت کی طرف تھا مگر دوسرے مذہبوں سے بھی ان کا برطوب بڑی رباداری اور نرمی کر رہا ساکاؤں کو ٹیکسلا میں راج کرتے سو سال گزرے تھے کہ پارتھیوں کا ریلہ آیا اور ساکاؤں کے اقتدار کو بہار لے گیا پارتھیوں ایرانی نجاد محذب لوگ تھے گندھارہ آرٹ کی ابتداء آونی کے دور میں ہوئی انہوں نے یہاں تریپن برس حکومت کی اس کے بعد کشن قوم نظر اٹھایا بادیہ سندھ پر قبضہ کر لیا کشنوں نے دو سو برس تک حکومت کی سلطنت کا مرکز کیونکہ گندھارہ کا علاقہ تھا اس نے گندھارہ کو بہت ترقی ملی گندھارہ آرٹ اس تحزیبی ترقی کا مو بولتا سبوت ہے لیکن چار سو پینسے ٹیسفی میں وائٹ ہنج نے اس علاقے میں ایسی بربریت کا مظاہرہ کیا کہ اس تحزیب کے خطوخال ہی بگڑ رہے ہیں انہوں نے اس تحزیب کو جلا ڈالا روند ڈالا مجھے راشد یاد آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایسا کونہ پرستوں کا امبو کوزوں کی لاشوں میں اترا ہے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں کبھی جا ممینہ کی لم تک نہ پہنچے یہی آج اس رنگ و روغن کی مخلوق کے بیجان کو پھر سے الٹنے پلٹنے لگے ہیں یہ ان کے تلے غم کی چنگاریاں پا سکیں گے جو تاریخ کو کھا گئی تھی وہ طوفاں وہ آدھیاں پا سکیں گے جو ہر چیخ کو کھا گئی تھی انہیں کیا خبر کس تھنک سے میرے رنگ آئے میرے اور اس نوجوان کوزہ گر کے انہیں کیا خبر کونسی تتلیوں کے پروں سے انہیں کیا خبر کونسے حسن سے کونسی ذات سے کس خد و خال سے میں نے کوزوں کے چہرے اتارے یہاں بربریت کا بہت بھیارک مظاہرہ کیا گیا ان مجسموں کو انسٹوپاس کو توڑا پھوڑا گیا یہاں آگ لگائی گئی جنگلوں میں بربریت کا مظاہرہ ہوا انسانوں کے ساتھ بے دنتی سے سلوک کیا گیا لیکن جولیا ایکسکیویشن کے بعد ہمارے سامنے ہے وہ اسٹوپاس یہ اسٹوپاس یہ خانقہ یہ مابد یہ کمرے یہ باورچی خانہ یہ کونفرنس روم یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اس دھرتی پہ تہزیم نے سب سے پہلے جرم کیا عقل و خرد نے سب سے پہلے جرم لیا رہنے سہنے کے نظام نے سب سے پہلے جرم لیا معاملات سب سے پہلے نپٹائے گئے رشتے سب سے پہلے بنے گئے خاندانی نظام یہاں سے شروع ہوا یہاں کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا یہاں کوئی تفریق انسانی سطح پہ نہیں تھی چاہے ذات کی تفریق تھی لیکن وہ اپنے تشخص کے اظہار کے لیے تھی اپنے آئیڈنٹیٹی کے لیے تھی جو کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے نہیں تھی شاید اگر کوئی بڑا چھوٹا تھا تو عقل و خیرت میں کردار میں علم و فضل میں یہ جولیاں آئے یہاں آئیے وزٹ کیجئے اپنی تہذیب پر فخر کیجئے اور دنیا بھر کے بدس کو موقع دیں کہ وہ یہاں آئیں اپنی عقیدت کا اظہار کریں ان سٹوپانس پر فخر کریں ہمارے ملک میں ترقی ہوگی ہم ٹورزم اور کلچر کے نام پر پوری دنیا سے پیسہ کمائیں گے ہم بھیک نہیں مانگیں گے ہم اپنے ہیریٹیج کو اپنی ہسٹری کو اس زمین پر اس خطہ عرض پر جو کچھ موجود ہے ہزاروں برسوں سے ہم وہ دنیا کو دکھائیں گے یہ خدا نے ہمیں ودیت کیا ہے اس میں کوئی ہندو کوئی یہودی کوئی پارسی کوئی بود کسی کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے ہر معبد ہر مندر ہر مسجد ہر مدرسہ ہر خانقہ ہمارا اساس آئے ہیں ہمارے ساتھ رہی گئے اپنے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے آپ کے کومنٹس ہمارے لئے بہت کو قطعہ پہ ہیں موسیقی 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 موسیقی